موسیقی 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 تو قفان اب کی منذکرا حبیبی ومنزلی بسخت اللیواء بین الدخولی فخو ملی تو یہ بڑی اچھ طریقے سے اتداء کی اسی طرح گھر کی تاریخ میں ایک شاعر نے کیا کہا تھا قَصْرٌ عَلَيْهِ تَحِيَّةٌ وَسَلَامٌ قَلَعْتَ عَلَيْهِ جَمَالَهَا الْاَيَّامُ اور اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا کہ تاریخ کے اندر خیال رکھے ایسے الفاظ نہ لے کر آئے جن سے بدفالی لی جاتی ہے اور نحوست لی جاتی ہے جیسے موعدن احباب موعد احبابی کا بالفرقت غد یہاں پر فرقت کا ذکر کیا فرقت اگرچہ جگہ ہے لیکن بظاہری معنی سے اسے کس چیز کا وہم پڑتا تھا جدائی کے معنی کا کہ جدائی ہو جائیں گے آنے والے دن آپ کے احباب آپ سے جدائی ہو جائیں گی یعنی بچھڑ جائیں گے موت کی وجہ سے عرصہ سے بہترین ابتداء وہ ہے کہتے ہیں جس کی مناسبت ہو مقصود کے ساتھ ابتداء میں ایسے الفاظ لے ہیں جس کی وجہ سے آنے والے مقصود کی طرف اشارہ ہو جائے اور اسے براغت استحلال کہتے ہیں جیسے اس کی مثال وہ شیر ذکر کی بشرا فقد انجزل اقبال ما وعدا تو بشرا خوش شروع سے بتلا دی یا خوش خبری یا مبارک ہو اس سے پتا چل گیا کہ آگے کوئی خوشی کے خبر آنے والی ہے اور جیسے مرسیہ کے اندر مرسیہ ذکر کر رہا ہے تو اقتدامی اشارہ کر دیا موت وغیرہ کی طرف کہ یہ دنیا تقول بمل افیحہ ہزار ہزار من بچی وفت کی اور اس کے بعد دوسرا مقام جو ہے متقلم کو جہاں پر خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ غیر مقصود سے نکل رہا ہو کس کی طرف مقصود کی طرف جب انتقال کر رہا ہو تو ممہ شبی بل کلام بھی جس سے کلام کی ابتدا کی جائے علامت افتازانی نے آپ کو بتلایا کہ تشبیب کہتے ہیں جوانی کے ایام کو ذکر کرنا اور عورتوں کا ذکر وغیرہ کرنا اور یہ عرب کا طریقہ تھا کہ اپنے قصیدے وغیرہ کی ابتدا میں پہلے اس قسم کی چیزیں لاتے اس کے بعد مقصود کو بیان کرتے لیکن اس کے بعد پھر ہر ابتدا کوئی تشبیب کہنے لگے بھئی تو کہتے ہیں جب یہ مقصود جب یہ مقصود سے انتقال ہو کس کی طرف غیرے مقصود سے ابتدا سے انتقال ہو کس کی طرف مقصود کی طرف تو درمیان میں مناسبت ہونے چاہیے بھئی کسی مناسب طریقے سے انتقال کرے کہ دونوں میں مناسبت موجود ہو اس لیے کہ جب آپ نے اچھی طرح کلام کی ابتدا کر دی تو اب سامعہ منتظر رہے کہ دیکھتے ہیں اب یہ انتقال کس طرح کرتا ہے اپنے مقصود کی طرح اس وقت تو یہ غیر مقصود بیان کر رہے اب دیکھتے ہیں کس انداز میں اور کس طریقے سے انتقال کرتا ہے تو اگر انتقال اچھے طریقے سے ہوا تو اس کی وجہ سے اب وہ کلام کی طرف متوجہ رہے گا اور آپ کا کلام سنے گا فتخلص الحسن تخلص حسن کا قول ہی اے ابی تمام جیسے ابی تمام کا شیر ہے یقولو فی قومت قومی وقد اخذت من السراء وقتل مہریت الخودی امت لعشم ستبغی انت ام بنا فقلت کل لا ردعن ولیکن مت لعل جودی تو کہ تشاعر کہتا ہے کہ میں اپنے قوم کو لے کر چلتا رہا ایک بادشاہ کے دربار کی طرف کہ وہاں سے ہمیں کیا ملے گا انعام وغیرہ ملے گا تو چلتے چلتے میری قوم نے قومت مقام میں مجھے کہا اور جب کہ یقولو فی قومت قومت مقام میں کہتی ہے قومی میری قوم وقد اخذت منت سراء اور تحقیق لے لیا تھا ہم سے رات کے چلنے نے یعنی ہمارے قوت ختم کر دی تھی ساری رات سفر کرتے کرتے اس نے تو اس رات کے چلنے میں ہمارے اندر نے ہمارے اندر اثر ڈالا تھا اور ہمارے قوت کیا تھی کمزور پڑ گئی تھی ساری رات سفر کی وجہ سے اور اسی طرح مہری لمبی کمر اور گردن والے اونٹ جو تھے ان کے قدموں نے اونٹ بھی جب سوار اوپر اونٹ جب چلتا ہے مالا نا اوپر سوار کیا ہے ہلتا رہتا ہے تو ساری رات وہ اونٹ کے چلنے اور ہلنے کے وجہ سے اس کی وجہ سے بھی ہمارے ہمیں بے انتہا تھکن ہو گئی تھی ہمارے قوت ختم ہو گئی تھی تو قومت قوم مقام میں میری قوم نے مجھ سے کہا امت لعو الشمسی تبغی انتہ امہ بنا انتہ امہ بنا یہ مفعول ہے تبغی کا مالا نا اور یہاں یہاں پر مفعول محضوف نکالیں گے انتہ امہو بنا تو امت لعو الشمسی کیا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ میری قوم بھئی ساری رات سفر کرتے رہے تو قومت میں آ کر مجھے کہنے لگے کیا تو تلاش طلب کر رہا ہے انتہ امہ بنا ہمارے تو طلب کرتا ہے ہمارے ساتھ ارادہ کرنا کیوں کو کہ ہم ارادہ کریں کس چیز کا بھئی مطلع سورج کے طلوع کیا تو ہمارے ساتھ یہ تجھا چاہتا ہے کہ ہم کس چیز کا ارادہ کریں سورج کی طلوع ہونے کی جگہ کا ارادہ کریں یعنی ادھر ہمیں لے کر جا رہا ہے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تو کہتا ہے فَقُلْتُكَلَّا میں نے کہا ہرگز نہیں ولیکن مطلع الجودی لیکن میں کس کو طلب کر رہا ہوں سخاوت کے طلوع ہونے کی جگہ کو طلب کر رہا ہوں تو دیکھو اب پہلے انتخال اب یہاں انتخال کر رہا ہے کس کی طرف ممدوح کی طرف اس کے ذکر کی طرف انتخال کر رہا ہے کس طریقے پر کہ مطلع شمس کے بعد مطلع جود ذکر کر دیا انتخال کرنے لگا ہے پہلے اور بات کی اب کیا ممدوح کا تذکرہ کرنے لگا وہ بڑا سخی ہے تو کس طریقے سے کہا کہ پہلے مطلع شمس کے ساتھ ساتھ کس کو ذکر کر دیا مطلع جود کو ذکر کر دیا دیکھو جیسے مطلع سورج کے طلوع ہونے کی جگہ وہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور سب کو نفع دیتا ہے اسی طرح یہ ممدوح جو ہے وہ بھی سخاوت کے طلوع ہونے کی جگہ ہے اور اس کی سخاوت کی ورہ سے سب کو نفع حاصل ہوتا ہے دیکھو مطلع شم ذکر کرتے ہوئے پھر مطلع کے ساتھ مناسبت پیدا کر دی کیا ذکر کر دیا مطلع جود ذکر کر دیا اب مناسبت آگئی اب سخاوت کا تذکرہ آگیا اب آگے کیا کر دے گا ممدوح کا ذکر سہرا شروع کر دے گا یقولو فی قومت اسمو موزعین بھئی باغ کاتب کی غلطی ہے با نہیں ہونے چھوئے یہ جگہ کا نام ہے یقالو لہو دامغان جسے دامغان کہتے ہیں تو کہا قومت مقام میں قومی میری قوم نے کیا کہا وہ آگے آخر میں آرہا ہے اب مطلع شم سے یہ مقولہ ہے قول کس وقد اخذار تحقیق لے اخذت من نسرہ اے اصارفین سیر باللیلی اخذت کا معنی بتایا اصارا ہے اثر ڈالنا من نام من بمانے فی کے ہے اور سرہ بمانے سیر کے ہے غیرات سیر باللیل رات کو چلنا یعنی اثر ڈالا تھا ہم میں رات کے چلنے نے رات بھر کے چلنے نے وَنَّا قَاسَ مِن قُوَانَا اور کم کر دی تھی ہمارے قوتیں وَخُتَلْمَحْرِيَتِ اور کس نے رات کے چلنے نے ہمارے اندر اثر ڈالا تھا اور مہری اونٹوں کے قدموں نے خُتَلْمَحْرِيَتِ خُتَلْمَحْرِيَتِ خُتْوَا کی مالانا اور خُتْوَا کہتے ہیں دو قدموں کے مابین فاصلہ قدم اٹھانا یا قدموں کے مابین فاصلہ مہری اونٹوں کے قدم اٹھانے نے ہمارے اندر اثر ڈالا تھا یعنی ان کے متسلسل چلنے اور حرکت کرنے کی وجہ سے ہم ہم تھک گئے تھے کمزور ہو گئے تھے وَيَقُولُ فِي قُومَتْ قَوْمِي وَخَدْ أَخَذَتْ مِنَّا سُرَا اور اثر ڈالا تھا ہمیں رات بھر کے چلنے نے اور لمبی گردان اور پشت والے اونٹوں کے قدموں نے حد فُنَالَ السُرَا یہ آتف ہے کس پر بھئی سرہ پر ہے جیسے وہ فائل ہے اخذت کا اسی طرح خط المہریہ بھی یہ بھی فائل ہوا یعنی دونوں نے اثر ڈالا تو یہ آتف سرہ پر ہے لَا عَلَى الْمَجْرُورِ مِنَّا مجْرُورِ فِي مِنَّا مِنَّا کے اندر جو ضمیر مجرور متصل ہے اس پر آتف نہیں ہے کما سبق الٰباز الْاوہامی جیسے کہ سبق کی ہے بعض جیسے کہ بعض آوہام یہ سمجھے ہیں کہ اس کا آتف مِنَّا کی نازمیر پر ہے تو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں اس لیے کہ اس صورت میں یہ ترجمہ بنتا ہے مالانا ہم سے ہمارے قوت بھی کمزور کر دی اور مہری اونٹوں کے قدموں کو بھی کمزور کر دیا کس نے رات بھر کے چلنے نے اور کہتے ہیں یہ معنی مناسب نہیں ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ آگے خود وہ ذکر کر رہے ہیں کہ امت لاو شمس تب غی انتا امہ بینا کہ کس کس کا ارادہ ہے مطلع شمس کا ارادہ ہے تیرا کیا اس کو تلق کرنا چاہتا ہے معلوم ہوا ضعف نہیں آیا ہونٹوں کے چلنے میں ضعف نہیں آیا تو یہ لفظاً بھی صحیح نہیں ہے مانن بھی صحیح نہیں یہ تو معنوی وجہ اور لفظاً اس لیے مالانا کے ضمیر مجرور متصف پر جبا تک کیا جائے تو اعادہ جار ضروری ہے مالانا وَمِنْ خُطَ الْمَحْرِيَّةِ ہوتا اگر اس قرآن تک ہوتا اَتْخُنَ عَلَى السَّرَةِ لَا عَلَى الْمَجْرُورِ فِي النَّا فِي مِنَّا کَمَا سَبَقَ الْا بَعْضِ الْأَوْحَانِ وَهِيَ جَمْعُ خُطْوَةٍ خُطَا جمع ہے خُطْوَةٌ کی وَعَرَادَ بِالْمَحْرِيَّةِ اور مَحْرِيَّةِ سے ارادہ کیا الْعِبِلَ الْمَنصُوبَةَ الْمَحْرَةَ ابنِ حِیدَان مَحْرَةِ ابنِ حِیدَان کی طرح جو منصوب ہیں ان اوٹھوں کا ارادہ ابی قبیلت ابی قبیلت جو قبیلے کے اب ہیں مالانا مہر ابن حیدان کیا ہے کسی قبیلے کے اب گزرے ہیں بھئی الْقُودِ الطبیلتِ الظُّهُورِ وَالْآَنَاقِ لمبی پُشت اور گردن والے جمعُ اقوض یہ اقوض کی جمع ہے قود مالانا جیسے احمر کی جمع قوم راتی ہے اَسَّرَ فِيْنَا مُزَاوَلَةُ السُّرَةُ اثر کیا ہم میں مسلسل چلنے نے وَمُسَایَرَةِ الْمَطَایَا بِالْخُطَةَ اور سواریوں کے رات بھر چلنے نے بِالخُطَةَ قدم کے ساتھ یعنی قدم اٹھاتے ہوئے رات بھر چلنے نے ہمارے اندر اثر کیا وَمَفْحُولِ يَقُولُهُ وَقَوْلُهُ اَمَطْلَهُ الشَّمْسِ اور یہ يَقُولُهُ کا مَفْحُول یعنی مَقُولہ جو ہے وہ یہ ہے اَمَطْلَهُ الشَّمْسِ تَبْغِي اَيْتَطْلُو بُو کیا سورج کے طلوع ہونے کے جگہ اَتَطْلُو تُو طلب کرتا ہے اَنتَ اُمَّ بِنَا کہ تو ارادہ کرے ہمارے ساتھ وَقُلْتُ قَلْلَا میں نے کہا ہرگز نہیں رَدْعُن بھئی یہ حرف کلہ حرف رضا ہے یہ رَدْعُن لِلْقَومِ وَتَنْبِيهُن یہ قوم کو یہ ڈانٹ ڈپٹھ ہے اور سنبی ہے کہ نہیں اس کا ارادہ نہیں ہے وَلَكِن مَتْلَا عَلْجُودِ بلکہ کس کا ارادہ ہے زخاوت کے طلوع ہونے کی جگہ تھا وَقَدْ يُنْتَقْلُ دیکھو مولانا انتقال ہوا غیر مقصود سے مقصود کی طرف مناسبت کے ساتھ دونوں کے بھی وَقَدْ يُنْتَقْلُ مِنْهُ وَأَيْمِمَا يُشَبَّبُ بِهِ الْقَلَامُ إِلَى مَا لَا يُلَائِمُهُ وَيُسَمَّ ذَلِكَ الْإِنطِقَالُ الْاقْتِضَابُ کبھی کبھار مولانا ابتدا سے انتقال ہوتا ہے مقصود کی طرف بغیر کسی مناسبت کے ابتدا میں کوئی اور بات چل رہی ہے چلتے چلتے ایک دم مولانا مقصود مدہ وغیرہ جس کے لئے قصیدہ تھا وہ شروع کر دیا جاتا ہے اور اس کو اقتضاب کہتے ہیں اور کبھی کبھار انتقال کیا جاتا ہے جس سے کلام کی ابتدا کی جائے اس چیز کی طرف جو اس کے مناسب نہیں ہوتی یعنی وہ مقصود وَيُسَمَّ ذَلِكَ الْاقْتِضَابُ اور اس انتقال کو اقتضاب کہتے ہیں وَهُوَ فِي الْلُغَتِ الْاقْتِضَابُ وَلِرْتِجَالُ اور لغت میں یہ کٹنے اور فِي الْبَدِی کلام کرنے کے معنی میں ہے بے ساختہ کلام کرنا اقتضاب کا معنی جیسے وہ بغیر تیاری کے ہے تو یہاں بھی اسی طرح بغیر تیاری کے کیا ہے فوراں غیر مقصود سے کس کی طرح انتقال ہوا مقصود وَهُوَ الْاقْتِضَابُ مَذْحَبُ الْعَرَبِ الْجَاهِلِيَتِ وَمَنِيَلِهِمْ مِنَ الْمُخَذْرَمِينَ اور یہ اقتضاب مذہب ہے طریقہ ہے عرب جاہلی عرب کا اور جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مخذرمین میں سے بے اقتضاب میں کیا کیا جاتا ہے اقتضاب کی جاتی ہے اور اقتضاب سے پھر کس کی طرف انتقال ہوتا ہے مقصود کی طرف اور دونوں کے درمیان کوئی مناسبت پیدا نہیں کی جاتی اور یہ کہتے ہیں جاہل عرب جو تھے مولانا اسلام سے پہلے کے جو شعرہ ہیں وہ ان کا طریقہ ہے وہ اس طرح کرتے ہیں اور اسی طرح وَمَنِيَلِهِمْ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی کہ مخذرمین مخذرمین وہ شعرہ مولانا جنہوں نے اسلام سے قبل کا زمانہ بھی پایا ہو اور اسلام کو بھی پایا ہو بلخواہ والزاد الموجمتین یہ مخذرمین جو ہے خارزاد موجمتین نکتے والے ہیں مولانا خواہ پر بھی نکتہ اَلَّذِينَ عَدْرَقُ الْجَاهِلِيَةِ وہ شعرہ جنہوں نے کیا پایا جاہلیت کو بھی پایا اور اسلام کو مثل اللبیت جیسے کہ اللبیت تھے مولانا قَالَ فِي الْأَسَاس اَسَاس میں کہتے ہیں اَسَاس کتاب ہے لغت کی اس میں لکھا ہوا ہے نَاقَةٌ مُخَذرَمَةٌ جُدِعَنِسْفُ اُوزُنِهَا نَاقَةٌ مُخَذرَمَةٌ کس کو کہتے ہیں جس کے نصف کان کٹا ہوا ہو نصف کان کٹا گیا ہو وَمِنْهُ الْمُخَذرَمَةٌ اور اسی سے کہتے ہیں مخذرم ہے اللَّذِي عَدْرَقَلْ جَاهِلِيَةَ عَوَلْا اسلام جس نے جاہلیت کو بھی پایا ہو اور اسلام کو بھی پایا ہو کان نَا مَا فُتِعَنِسْفُ حَيْسُ کَانَةٌ فِي جَاهِلِيَةِ تو جس نے اسلام اور جاہلیت دونوں کو پایا ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں مخذرم کہتے ہیں بھئی عام استعمال ہونے والا اللہ سے تو مخذرم گویا کہ اس کا نصف کٹ گیا اس کی عمر کا آدھا حصہ کیونکہ اسلام کے لانے اسلام لانے کے بعد جو جاہلیت کی عادی عمر تھی وہ کٹ گئے مالانا اس کا پی جاتے بعد کہ قولی ہی جیسے کہ ابو تمام کہتا ہے لَوْرَا اللَّهُ اِنَّ فِي لَوْرَا اللَّهُ اَنَّ فِي شَيْبِ خَيْرَا بُڑھاپے کی مضمت بیان کر رہا ہے لَوْرَا اللَّهُ اَنَّ فِي شَيْبِ خَيْرَا اور اگر اللہ سمجھتے بُڑھاپے کے اندر کوئی خیر جا وَرَتْهُ الْأَبْرَارُ فِي الْخُلْدِ شِيبَا تو پڑوسی ہوتے اس کے نیک لوگ جنت کے اندر اس حال میں کہ وہ بُڑھے ہوتے اگر اللہ بُڑھاپے میں کہتے ہیں کوئی خیر نہیں اگر بُڑھاپے میں خیر ہوتی تو اللہ جنتیوں کو بھی جنت میں کس حالت میں ٹھہراتے ہیں بُڑھاپے لیکن وہاں تو جوان ہوں گے معلوم ہوئے بُڑھاپے میں کوئی خیر نہیں جَمْعُ اَشْيَبِ یہ شیب جمع ہے اَشْيَبِ کی وَهُوَ حَالٌ مِّنَ الْعَبْرَارِ یہ عبرار سے حال ہے تو دیکھو بُڑھاپے کی مضمت کی افطوراً ممدو کی مدہ شروع کر دیتا ہے درمیان میں کوئی مناسبت نہیں ہے سُمْ مَنْ تَقَلَ مِنْ هَذَا الْقَلَامِ پھر انتقال کرتا ہے شاعر اس کلام سے اس کلام کی طرف اس ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے فَقَالَ فَقَحَا کُلَّ يَوْمِنْ تُبْدِ اَيْتُزْهِرُ صُروفُ اللَّيَالِ ہر روز ظاہر کرتے ہیں صُروفُ اللَّيَالِ راتوں کا پھرنا یعنی زمان رات تو زمانے کے حوادثات ہر روز ظاہر کرتے ہیں خلقاً اخلاق من ابی سعید ابو سعید سے غریبان غری انوکھے اخلاق ہر روز ہر روز کے حوادثات ابو سعید سے انوکھے اخلاق کو ظاہر کرتے ہیں جن کے کوئی مثال نہیں ملتی تو دیکھو پہلے شعر میں بڑھاپے کی مضمت اور دوسرے میں ابو سعید کی مدہ شروع کر دی اور درمیان میں کوئی مناسبت نہیں اس پر یہاں پھر اشکال ہوتا تھا کہ آپ نے کیا کہا یہ جاہلی شعرہ کا طریقہ ہے اور مخضرمین کا طریقہ ہے اور آپ نے بطور مثال کہ ابو تمام کا شعر ذکر کر دیا اور ابو تمام تو شعرہ اسلامی میں سے ہے اس لیے کہ یہ جب اسلام پھیل گیا اسلامی سلطنت قائم ہو گئے اس کے بعد کا یہ شاعر ہے اس زمانے کا یہ شاعر ہے تو یہ تو مخضرمین میں سے نہیں ہے بلکہ کس میں سے شعرہ ہے اسلام میں سے ہے تو علامت افتادانی کہہ رہے ہیں بھئی یہ مصنف نے یہ نے کب کہا ہے کہ جاہلی شعرہ اور مخضرمین ہی کرتے تھے اور کوئی نہیں کرتا یہ طریقہ یہ تو صرف مصنف نے یہ بتلایا کہ ان کا طریقہ ہے ہاں چاہے اس بات میں شعرہ اسلامی بھی کیا کر لیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھئی سم مکون الاختضابی مذہب العربی والمخضرمین پھر اختضاب عرب کا مذہب اور مخضرمین کا مذہب ہونے ہونہ یعنی ان کا طریقہ اور عادت ہونا یہ اس بات کے منافع نہیں ہے کہ اسلامی شعرہ بھی اس راستے پر چلیں اور ان کی پہروی کریں فی ذالکہ اس چیز میں فینل بیتین مذکورین لیے ابھی تمام اس لئے کہ دونوں شعر ابو تمام کے ہیں وہ من الشعرہ الاسلامیت فی دولت الاباسی اور وہ شعرہ اسلام میں سے ہے دولت الاباسی کے اندر اور یہ معنی بے انتہا واضح ہونے کے باوجود مولانا باز علامہ پر خفی رہا اور انہوں نے حتی اتر ازال المصنفی یہاں تک اعتراض کیا مصنف پر انہوں نے دیا ابو تمام لم یکن فی الجاہلیت کیا ابو تمام تو جاہلی شعرہ میں سے نہیں تھا فقیف یکنو من المخضرمین تو وہ کیسے مخضرمین میں سے ہو سکتا ہے سمجھ میں آیا انہوں نے اعتراض کیا حلان کی اعتراض کا محل نہیں تھا شاید نے یہ کب کہا کہ ابو تمام مخضرمین میں سے مصنف نے صرف یہ کہا کہ یہ طریقہ مخضرمین اور جاہلی شعرہ کا ہے ہاں اس طریقے کو بعض والے بھی اپنا لیں تو کیا کر سکتے ہیں اس کو آ سکتے ہیں جیسے ابو تمام نے اپنایا شلی جہادہ ہوا المرام اللہ علمیہ جیسے ابو تمام جیسے ابو تمام